ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا بہت زیادہ پریشان تھا ڈپریشن میں تھا سٹریس میں تھا اتنا ڈپریشن تھا کہ سانس بھی ٹھیک سے نہیں آرہی تھی یہاں آکے سانس ٹوٹتی جا رہی تھی عجیب و قریب سے خیال دل میں آرہے تھے دل کر رہا تھا یار مر جاؤں موت کی دعا تھی اس دن صرف کہ اللہ تعالیٰ بس موت دے دے زندگی ختم ہو جارے شکوے شکایتوں کا ایک لمبا چھوڑا پروسیجر جاری تھا اچانک دل میں خیال آیا کہ یار کتنا ناشکر ہے تو تو نے کبھی اپنی اللہ کا شکر نہیں ادا کیا پھر زیم میں خیال آیا کس چیز کا اللہ کا شکر ادا کرو میں نے کہا چلو آج میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی اللہ کا کس چیز پر شکر ادا کرو پہلی چیز سانس سانس ہے میرے پاس مطلب اگر میرے پاس سانس ہے تو میرے پاس زندگی ہے جن کے پاس یہ سانس نہیں جا کے کبرستان میں دیکھ لو مردہ حالت میں پڑے گا اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں مطلب جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ان سے بہتر ہوں اللہ نے دماغ دیا ہے اب سوچوں میں الجائے ہیں الٹے سدھے کاموں میں میں نے الجائے ہیں کسی اور نے اس کو نہیں الجائے ہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں یہ دو آنکھیں ہیں میرے پاس میں دیکھ سکتا ہوں ہزاروں لوگوں کے پاس یہ آنکھیں نہیں ہوں گی اللہ نے مو دیا ہے میں کھا سکتا ہوں کئی لوگ ہوں گے جن کے پاس مو نہیں ہوگا ناک نہیں ہوگا بال نہیں ہوگے گال نہیں ہوگے آئی بروز نہیں ہوگی داری نہیں ہوگی ٹانگے نہیں ہوگی کئی لوگ چل نہیں سکتے ہوں گے مطلب کہ اللہ نے مجھے اتنا سب دیا ہے اور میں پھر بھی نہ شکری کر رہا ہوں میں صرف چند سوچوں کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں اور وہ چند سوچیں بھی میری خود ساکتا ہے میں نے خود بنائی ہے جس کا کوئی ذمہ دار نہیں میں خود ذمہ دار ہوں مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے مجھے یہ چاہیے میں نے صرف زندگی میں یہ کیا کچھ اور نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ سب ملا کیا اس کا ذمہ دار کون ہے میرے ماں باپ میرے بہن بھائی میرے دوست میرے یار میرے رشتہ دار میرے محلے دار یا وہ دکان دار کوئی نہیں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں میں ہوں اس کا ذمہ دار کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو ٹائم دیتا اپنے آپ کو ویلیو دیتا اپنے رب کا شکر ادا کرتا تو میں کبھی اس مقام پہ نہ تاکہ میں زندگی سے نفرت کرتا آج یہی سوال میں آپ سے کرتا آپ نے آخری بار اپنے اللہ کا شکر کب ادا کیا تھا کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو بھی زندگی میں زندگی کا راستہ رہ جائے گا خیال رکھئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ